بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانجنہ دنیوز سے میں ہوں ابو ذرگفری گزشتہ کئی صدیوں سے دنیا میں اوسط عمر تقریباً ساٹھ سال ہے جبکہ افغانستان میں جنگوں کی وجہ سے اوسط عمر تقریباً پنتالیس سال تک آگئی ہے لیکن پھر بھی یہاں ہر علاقے میں کچھ لوگ طویل عمر پاتے ہیں جنگ زدہ افغانستان میں زندہ رہنا ہی بڑی بات ہے سو یہاں طویل عمر پانے یا لگ بھگ سوہ صدی تک زندہ رہنے کو تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کی عملی تصویر ہی کہا جا سکتا ہے عمر کے سالوں کی تعداد بتاتے وقت کہا جاتا ہے کہ فلان شخص نے زندگی کی ساٹھ یا ستر بہاریں دیکھی ہیں لیکن عمر کے سال گنوانے کے لیے یہی بات اگر کسی افغان شہری کے لیے کہی جائے تو علامتی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس نے پچاس جنگیں دیکھی ہیں سو علامتی انداز نے کہا جا سکتا ہے کہ ننگرہار کے بحسود کے رہنے والے سلاح محمد اپنی عمر کے ایک سو بیس جنگیں دیکھ چکے ہیں جی ہاں ان کی عمر ایک سو بیس سال ہے طویل عمر کے باعث انہیں اپنے بیٹوں کی تعداد تو یاد ہے بیٹیوں کے حوالے سے انہیں کچھ زیادہ یاد نہیں ہے تو پوتے پوتیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سلاح محمد کے اسی سالہ بیٹے غلام محمد کہتے ہیں کہ ہمارے والد کے پوتے اور پوتیوں کی تعداد ایک سو تیس سے زیادہ ہے افغانستان میں جنگوں کی وجہ سے ہر شخص کو اپنے ہی گاؤں کے درجنوں نوجوانوں کی موت یاد ہے جس میں خود سلاح محمد کے کئی رشتہ دار بھی شامل ہیں اس لیے گاؤں والوں کے لیے سلاح محمد کی طویل عمر کچھ زیادہ ہی حیرت کا باعث ہے جس میں افغانوں نے دنیا کی تین بڑی طاقتوں کے خلاف جنگیں بھی لڑی ہیں سلاح محمد کی دماغی قوت اور حافظہ گزشتہ بیس سالوں سے کچھ ٹھیک طور پر کام نہیں کرتا اس لیے انہیں امریکیوں کے آنے اور جانے کا پتہ ہی نہیں لگا جبکہ انگریزوں کے خلاف لڑائی پر بھی سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اس لیے وہ تبسرہ نہیں کرباتے روس کے خلاف لڑائی اس لیے یاد ہے کیونکہ تب بھی وہ بوڑھے تو تھے لیکن کچھ صحت مند تھے تاہم پھر بھی انہوں نے اس پر بس اتنا ہی کہا روس نے یہاں افغانستان میں شکست کھائی تھی وہ کہتے ہیں کہ ان کے بدپن میں حبیب اللہ خان کی بادشاہ تھی جو انی سو ایک میں بادشاہ بنے تھے سلا محمد کہتے ہیں بہت سے بادشاہ میری زندگی میں گزرے ہیں مجھے سب یاد نہیں ہے ان میں میرے پسندیدہ ظاہر شاہ تھے جبکہ حبیب اللہ بھی اچھے تھے سلا محمد کے اسی سالہ فرزند غلام محمد کہتے ہیں ہمارے والد پندرہ بیس سال پہلے تک ہمیں اکثر پرانے زمانے کے قصے سنایا کرتے تھے جن میں بادشاہوں کے قصے بھی شامل ہیں سلا محمد امان اللہ خان کے دور کے آخری اور نادر خان کے مختصر دوروں اور ظاہر شاہ کے ابتدائی دور میں جوان تھے اس لئے انہیں کچھ قصے جس پر پرانے دور کی مجالس میں بہت تبسرے ہوا کرتے تھے اسے یاد ہیں وہ بتاتے ہیں امان اللہ خان کچھ عورتوں کو ملک سے باہر بھیج دیا تھا تاکہ وہ وہاں کچھ سیکھ کر آ جائیں اور افغان عورتوں کی خدمت کریں تو ان پر کفر کے فتوے لگا دیئے گئے لیکن وہ بہت اچھے آدمی تھے وہ تو غازی تھے وہ کیسے کافر ہو سکتے تھے سیاست سے ہٹ کر زندگی کے بارے میں صلی اللہ محمد کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگ بہت غریب تھے کسی کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا لوگ حج کے لئے پیدل جایا کرتے تھے اور ایک خاندان کے لئے ایک ہی کمرہ ہوا کرتا تھا انہوں نے بتایا کہ امیر لوگ رات کو گیہوں کی روٹی صبح کو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے جبکہ غریب لوگ تو باجرے کی روٹی کھاتے تھے غلام محمد کے مطابق میرے والد کھانے میں ساری چیزیں کھاتے ہیں جس میں انہیں نرم گوشت زیادہ پسند ہے اور پھل بھی شوق سے کھاتے ہیں ان کے بیٹے نے بتایا کہ ہمارے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کے زمانے میں لوگ سادگی پسند تھے اور ان کے جرمیون محبت اور خلوص زیادہ تھا سب لوگ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے لیکن اب تو ہر ایک شخص دوسرے سے الگ اور دور ہے بلکہ ہر کسی کا دوست اس کا اپنا موبائل ہے اور اس کے ساتھ مصروف رہتا ہے غلام محمد کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے آس پاس کے علاقے میں ان کی عمر کا کوئی بھی نہیں ہے اور جب عید کی نماز کے لیے باہر جاتے ہیں تو یہ بزرگ حضرات ان کے احترام میں اردگرد جمع ہو جاتے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات